سکرین پر بھارت کے دشمن نمبر ون یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں دھیان سے دیکھیں دشمن نمبر ون ہے یہ آدمی کیونکہ یہ اب اپی سینٹر بنتا جا رہا ہے اس وقتی کا نام ہے اردوگان یہ اگلے سال چناب میں جانے سے پہلے کیا تباہی لائے گا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے اور یہ تو سب جانتے ہیں شی شنپنگ ان کی کارستانی ابھی کچھ اور بھی ہم آپ کو بتانے والے ہیں جنرل باجوا لیکن یہ دوبک کے بیٹھے ہیں اور ان دونوں کے آگے پیچھے ان دونوں کے پیچھے دوبک کے بیٹھے ہیں کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ بھارت کے لیے بڑا خطرہ بنتے جا رہے ہیں اردوگان بریک کریں اس وقت کی بڑی خبر پاکستان کے کشمیر پروپوگینڈا کا نیا سینٹر بن رہا ہے ترکی ٹرکی نے جمہو کشمیر پر پاک کو سمرتن کرنے کا وعدہ کیا ٹرکی کے دورے پر گئے پاک پی ایم شہباز شریف کو اردوگان کا وعدہ ایک نیا لانچ پیڈ بن گیا ہے یہ نیا لانچ پیڈ بن گیا ہے یہ اور یہ چنتا جنک خبر ہے سیدھے آئیے بگ وال پر بھارت کا دشمن نمبر وان ٹرکی ہے ٹرکی یا ترکی یا جو بھی نام آپ سمجھیں کیوں بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسی کو لگنے لگا ہے کہ پاکستان کے کشمیر پرپوگینڈا کا لانچ پیڈ لانچ پیڈ ترکی ہے لانچ پیڈ ترکی ہے دھیان سے دیکھیں ٹرکی کی انٹیلیجنس ایجنسی دھیان سے دیکھے گا ٹرکی کی انٹیلیجنس ایجنسی ایم آئی ٹی اور آئی ایس آئی یعنی پاکستان کی ان کا کشمیر کے کٹرپنتی یواؤں کو سیف ہیون دینے کا پلان ہے یہ بھی فیکٹ ہے نیکس چینج کریں بھارت سے نزدیکی کی وجہ سے یو اے ای اور سعودی عرب سے ترکی میں شفٹ کی جا سکتی ہے آتنگ کی گتویدیاں یہ بہت بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں نیکس چینج کریں جمہو کشمیر ترکی جمہو کشمیر میں لگاتار دخل دینے کی کوشش کر رہا ہے یہ آپ سب کو پتا ہے یہ فیکٹس ہمارے سامنے ہیں کیسے چینج کریں اس کو یہاں پر بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستان اور ترکی نے جمہو کشمیر پر ایک دوسرے کا سمرتھن کرنے کا مادہ کیا شاباز شریف کے انکارہ دورے کے دوران ترکی نے جمہو کشمیر کے معاملے پر سمرتھن دیا ہے اور پاکستان کا ناشنل انٹریسز کو بتایا ہے او آئی سی میں کشمیر مسئلے پر ترکی لگاتار پاکستان کو سمرتھن کرتا آ رہا ہے شرین اگر میں پاکستانی آتنکیوں کے پاس سے میڈ ان ٹرکی پسٹل ریکاور ہو رہی ہے میں سیدھے چلوں گا یہاں پر یہ بہت بڑا تھیرٹ پرسپشن ہے جنرل سنا میرے ساتھ ہیں یہاں پر جنرل سنا سر ترکی ان کریٹ می فائم رونگ یہ دشمن نمبر وان ہے دیر ایز نو سیکنڈ تھوٹس آباؤٹیٹ اس پر میسا دیکھیں آپ کی آقل بہت صحیح ہے دیکھیں یہ کوئی آپ نئی چیز نہیں بتا رہے ہیں آپ وہی پرانی چیز کو بتا رہے ہیں جس میں آپ ہائلائٹ کر رہے ہیں کہ ترکی نیا اُبھر کے آیا ہے دیکھیں ترکی پاکستان اور ملیشیا کا سیرا صاحب میں آپ کو تھوڑا سا روک رہا ہوں اس کے پیچھے کا بیگراؤنڈ جو ہے جس کی وجہ سے یہ خبر دکھا رہا ہوں وہ اگلی خبر ہے تو اس میں نیا کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں پلیز گو ایڈ سا دیکھیں جو آپ نے بتایا اپسلوٹلی اس میں ہے اس میں آج ملیشیا کنارے ہو گیا کیونکہ انہوں نے جب شروع کیا تھا آپ کو یاد ہوگا جو یہ اس کے پہلے جو انہوں نے پاکستان نے کیا ٹرائی کیا تھا پاکستان نے ٹرائی کیا تھا کہ اوائی سوی کو چیلنج کریں گے ایک گروپنگ کے حلو اور وہ دو سا سے اس پر ورک کرتے تھے مگر ادرگون کہیں پر اس کے بعد کیا ہوا ملیشیا کنارے ہو چکا ہے پاکستان ایسا لگا کہ سائد کنارے ہو گیا مگر اس کو چائنے کی سپورٹ بہت زیادہ ہے کیا آئی ایس آئی اور ایم آئی ٹی کا یہ تو آلیڈی پی اوکے کے اندر میں انہوں نے جس کو کہتے ہیں سرپرائز سر شاہباز شریف پہلی فیو کنٹریز جس میں جاتے ہیں اس میں ترکی میں جاتے ہیں اور وہ بولتے ہیں کہ کشمیر جو ہے ان کا ناشنل انٹرس کا مسئلہ ہے ان کو سپورٹ ملتا ہے اس پر اس کو لگا تھا دیکھیں کہ یہاں ہی پر سپورٹ نہیں انہوں یون میں بھی سپورٹ کیا ہے ترکی نے اس کے پہلے بھی کشمیر کے مدے کے اوپر میں پاکستان کو سپورٹ کیا ہے اب سر میں آپ سے پلیس گوئے پلیس گوئے شو جو جی ٹوئنٹی کا ماسٹر سٹوک ہم کھیل رہے ہیں جمو اینڈ کشمیر میں کہ ہم وہاں ہیل کریں گے جس طرح سے چائنہ کھل کر کے آیا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے اسی طرح ترکی کھل کے آئے گا اب سر میں اس میں جو سب سے بڑی خبر ہے یہ خبر آپ کو بتانے کی وجہ کیا تھی کیونکہ میں چاہتا تھا جو ہمارے بھارت کے درشک ہیں وہ سمجھیں کہ ہمارے لیے نقصان کون کر رہا ہے اور اس کے پیچھے کی وجہ کیا تھی وہ اگلی خبریں ذرا دھیان سے دیکھیں گا سنا صاحب اور میں اس کے لئے بھی آپ ہی کے پاس آوں گا ایردوگان کے سین مہتوکانشاہ سے دنیا میں دہشت اس وقت کی بڑی خبر ترکی کے راشتبتی نے کہا وہ دنیا کی نمبر ون ملٹری تیار کر رہے ہیں شاٹ دکھائیں جل تھل نب میں ہر چنوٹی کی تیاری کر رہا ہے ٹرکی ایردوگان نے کہا ایک بار پھر سے ایک خبر بتا رہا ہوں یہ بہت بڑی خبر ہے ایردوگان کے سین مہتوکانشاہ سے دنیا میں دہشت ترکی کے راشتبتی نے کہا وہ دنیا کی نمبر ون ملٹری تیار کر رہے ہیں جل تھل نب میں ہر چنوٹی کی تیاری کر رہے ہیں ٹرکی یہ انہوں نے کہا ہے ابھیشک بھائی کے پاس ابھیشک بھائی آپ اس علاقے میں ہو کے آئے ہیں آپ اس پورے گیم پلان کو وہاں پر نزدیک سے دیکھ کے آئے ہیں چاہے وہ ارمینیا ازربائیجان ہو چاہے وہ یوکرین ہو ٹرکی اور ٹرکی جس طریقے سے اپنی گلوبل ایکسپینشن کی سٹراتیجی بنا رہا ہے جس طریقے سے ہتھیار لینا چاہ رہا ہے دوسری طرف بھارت کے خلاف کشمیر کا پروپوگینڈا آگے بڑھا رہا ہے یہ کتنا بڑا تھریٹ پرسیپشن ہو گیا ہے خاص کر ایردوگان کا فوکس ملٹری مائٹ پر ہے ایکنومک مائٹ پر نہیں ہے ٹھیکی نشان سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایردوگان بری طرح پریشان انٹرنل ہی پریشان ہے اس پر ہمیں دھیان دینا ہوگا اور جب جب ان کی انٹرنل پریشانی بڑھتی ہے وہ اسلامی کمہ کا خلیفہ یا مسیح بننے کی وہ کوشش اپنی تیز کر دیتے ہیں شروع میں انہوں نے یہی کوشش کی کہ سعودی عرب کو ریپلیس کر کے پورا جو اسلامی کمہ کا جو سب سے بڑا اگوائی ہے وہ ان کے ہاتھ میں آ جائے آپ سوچئے لیکن بعد کی جو اسطحیتیاں ہونی ہیں ان میں عالم یہ ہوا کہ جس ادنان کھگوشی کے نام پر ترکی نے سعودی عرب سے سمپر توڑ دیئے تھے وہاں کی ایکانومی کی حالت اتنی زیادہ خراب ہو گئی ہے کہ ان کو پھر سعودی عرب کی اور ہاتھ بڑھانے پڑے خود ہاتھ بڑھانے پڑے اردوگان کو لیکن ان کی مصیبت یہ ہے کہ وہ دو مورچوں پر فسے ہوئے ہیں ایک تو ایکانومی وہاں کی فست ہو چکی ہے دوسرا یہ کہ ان کی الوپریتہ بہت تجی سے بڑھتی جاری ہے انٹرنلی ان کے خلاف مورچہ تیار ہوتا جارہا ہے تو اسی انٹرنل مورچے کو ایڈریس کرنے کے لیے وہ اپنی اور بھی کٹر پنتی ایمیج اسی طرح سے پیش کر رہے ہیں کہ وہ آتنکوادیوں کو کٹر پنتیوں کو ترکی کھولا جو ہے پرسکر دی رہا ہے جو جانکاری دے رہے ہیں یہاں پر اس کی بات کو آپ کو میں سیکنڈ کرنا ہوں سیدھا آئیے پلی آن کریں دنیا کی نمبر ون ملٹری بنائیں گے اردوگان یہ بڑی خبر ہے سیدھے پلی آن کریں جو ہمارے پاس انفرمیشن ہے کیا جانکاری آرہی ہے یہاں پر دیکھیں نمبر ون ملٹری اور نمبر زیرو ایکانومی یہ بات ابھی شیخ بھائی بتا رہے تھے اس کو یہاں سے زوم ان کریں اردوگان کی فیس کے ساتھ نمبر ون ملٹری اردوگان دنیا کی نمبر ون ملٹری بننے کا دعویٰ کر رہے ہیں ملٹری بنانے کا یہ دعویٰ کر رہے ہیں جو یہاں پر مساوٹ ہے ٹرکی میں بیس سال کے ریکارڈ ستر تھرٹی سکس پرسنٹ پر پہنچی مہنگائی انفلیشن تھرٹی سکس پرسنٹ نیکس دیکھیں آپ جو ہمارے پاس ایک انفرمیشن آ رہی ہے سیدھے یہاں پر دیکھیں نمبر ون ملٹری جل تھل نب میں ٹرکی سے کوئی ٹکن ہی لے پائے گا اردوگان نے کہا بیروزگاری کا ستر ٹوئنٹی سیون پرسنٹ سے زیادہ بیروزگاری کے چلتے سیوسائیڈ ہونے ٹرکی میں نیکس چینج کریں ٹرکی جلد ہی یو ایس سے ایف سکس ٹیمز کی ڈیل کرنے کا کرنے کا فائنلائزیشن کرنے جا رہا ہے یہاں پر کیا ہے ٹرکی کی کرنسی لیرہ ریکارڈ ستر سے نیچے گر چکی ہے پھر دیکھیں ٹرکی جو ہے اس نے حالی میں مطلب کچھ سال پہلے آپ روس سے ایس پور ہنڈرڈ خریدا تھا یہاں پر حال دیکھیں ٹرکی کا کل ودیشی کرز فور فورٹی بلین ڈالرز ہے